تو آجے شروع کرتے ہیں روزہ رکھنے والے پر فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے اس کے متعلق ہم پہلے جانتے ہیں سسکرائب کیجئے آئیے سی ٹی وی چینل کو اسلامی کی یونک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے پہلی دلیل ہے کہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَمْ يُجْمِعِ الْسِيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا سِيَامَ لَهُ کہ جس نے فجر یعنی صبح صادق سے پہلے پختانیت نہ کی اس کا روزہ نہیں یہ اس کی سند صحیح ہے اور صحیح ابو دعوت کے اندر یہ حدیث آئی ہوئی ہے سنان ابن ماجہ کی روایت میں یہ لفظ ہے کہ لَا سِيَامَ لِمَا لَمْ يَفْرِزْهُ مِنَ اللَّيْلِ کہ اس شخص کا کوئی روزہ نہیں جس نے رات سے اسے یعنی اس کی نیت کو پختا نہ کر لیا اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے اور یہ حدیث صحیح ابن ماجہ کے اندر آئی ہوئی ہے امام شاکان رحمت اللہ علیہ السلسلے میں حرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ رات کو نیت کرنا واجب ہے دوسری دلیل ہے اس کے بارے میں کہ علاوہ عزی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ روایت بھی اس کی دلیل ہے جس میں ہے کہ اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ عَمَلُونَ کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی سعودی مستقل فتوہ کمیٹی اس سلسلے میں یہ کہتی ہے کہ ماہ رمضان کے روزے کی نیت رات کو فجر سے پہلے کرنا واجب ہے سبسکرائب کیئے اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیئے